دوستو اسلام علیکم and welcome to smc اردو دوستو اس ٹاپک پہ ہم ایک ویڈیو پہلے بھی بنا چکے ہیں اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی کے ساتھ پرینک یا ہلکا پلکا مزاگ کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن کچھ لوگ اس کو ایکسٹریم لیول پر لے جاتے ہیں ایسے ہی کچھ پرینکس کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی ایڈرین برادوے ایک پندرہ سال کی لڑکی تھی جو امریکہ کے شہر لٹل راک میں رہتی تھی یہ افسوسناک واقعہ دوہزار سولہ کا ہے جب اس لڑکی نے چند دوستوں کے ساتھ مل کر ایک گھر کے سامنے کھڑی ہوئی گاڑی پر انڈے اور مایونیز گرا دی اس گھر میں ایک لڑکا رہتا تھا جس نے ایڈرین پر کچھ دن پہلے ایک پرینک کیا تھا اسی پرینک کا بدلہ لینے ایڈرین نے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ یہ پرینک کیا اب یہ ایک بے ضرر سا پرینک تھا لیکن اس وقت اس لڑکے کے گھر سے اس کا باپ نکل آیا جس کا نام ویلی نوبل تھا اس آدمی نے پورن ان لوگوں پر گولی جلا دی جو سیدھی جا کر پندرہ سالہ ایڈرین کو لگ گئی اس لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی ویلی نوبل کو تیس سال کے لیے جیل بھی دیا گیا 2016 میں امریکی شہر نیو بریٹین میں 18 سال کا لڑکا ایرک موریلی اپنے ایک دوست کے گھر کے سامنے کھڑا تھا یہ بار بار اپنے دوست کو کال کر رہا تھا لیکن اس کا دوست سو رہا تھا ایرک نے ایک انتہائی عجیب پلان بنایا اس نے اپنے دوست کے ساتھ پرینک کرنے کا فیصلہ کیا اس کے دوست کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی ایرک نے اس کے کمرے میں ایک سپارکلر پھینکا دوستو سپارکلر ایک پٹا خیج ایسا ہوتا ہے جو آپ ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ جلتا رہتا ہے افسوسناک بات یہ ہوئی کہ سپارکلر سے اس کے دوست کے گھر میں آگ لگ گئی اس وقت دراصل اس کمرے میں اس کے دوست کی 19 سالہ بہن کرسٹن میلانو بھی سو رہی تھی جس کی اس آگ کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی ایرک موریلی کو جیل بھیج دیا گیا تھا دوستو اگلی کہانی ریان ویلسن کی ہے یہ لڑکا صرف 16 سال کا تھا امریکہ کے شہر شکاگو کے ساؤت سائیڈ میں کئی جرائم پیشہ لوگ رہتے ہیں اس ایریا میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے گینگز کے لوگوں کے گھر ہیں ریان اس ایریا میں لوگوں کے ساتھ پرینک کر رہا تھا اس کی جیب میں ایک ہیر ڈائے کا ڈبا موجود تھا یہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا Are you ready to die کچھ سمجھے کہ یہ پوچھ رہا ہے کہ کہ تم مرنے کے لیے تیار ہو لیکن اس کے بعد یہ جیب سے ہیر ڈائے کا ڈبا نکالتا کہ میں تو ہیر ڈائے کی بات کر رہا ہوں دوستو ایک آدمی سے اس نے یہی سوال پوچھا تو اس نے اس لڑکے کو گولی مار دی جس سے ریان کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی وہ آدمی پکڑا نہیں جا سکا اگلا افسوسناک واقعہ 11 سالہ لڑکے ٹائسن بینز کا ہے مارچ 2012 کو ٹائسن کو اس کے دوستوں کی طرف سے میسیجز ملنا شروع ہو گئے کہ اس کی بیسٹ فرنڈ نے خودکشی کر لی ہے اس کی دوست کا نام میڈیا میں نہیں آیا لیکن یہ ایک تیرہ سال کی لڑکی تھی یہ دراصل ایک پرینک تھا جو اسی لڑکی نے اور اس کے دوستوں نے ٹائسن کے ساتھ کیا انہوں نے اس لڑکی کی سوئیسائیڈ کی جھوٹی خبر ٹائسن کو دی یہ لڑکا اتنا زیادہ ڈسٹرب ہو گیا کہ اس نے اپنے دوستوں کو میسیج بھیجا کہ میں بھی خودکشی کر لوں گا یہ سارے بچے تھے اور ان کو احساس ہی نہیں تھا کہ یہ کہانی اس طرف جا رہی ہے تھوڑی دیر بعد ہی ٹائسن بینز نے رسی سے لٹک کر خودکشی کر لی دوستو دوہزار پندرہ میں ایک رشین آدمی کلاؤن بن کے رات کے وقت لوگوں کو ڈرا رہا تھا اس آدمی کا نام آئیگر چیک دوب تھا اس کی تصویر تو سامنے نہیں آئی لیکن اس واقعے کی پوری تفصیل میڈیا میں موجود ہے آئیگر نے کلاؤن کا گیٹ اپ کر کے ہاتھ میں چھوری بھی پکڑی ہوئی تھی یہ رات کے وقت لوگوں کے ساتھ پرینک کر رہا تھا لیکن یہ پرینک اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا جب ایک آدمی نے اپنی جیب سے گن نکال کر اس کو شوٹ کر دیا آئیگر چیک دوب کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی اور دوستو اب اس ویڈیو کے آخری افسوسناک واقعے کی طرف آتے ہیں دوہزار انیس میں رشیہ کے ایک سکول میں کچھ لڑکوں نے اپنے کلاس فیلو کے ساتھ ایک پرینک کرنے کا پلان بنایا لیکن یہ کہیں سے بھی ایک پرینک نہیں تھا اس لڑکے کا نام سرجائی کیسپر تھا اور یہ صرف سترہ سال کا تھا اس کے دوستوں نے اس کو زبردستی باندھ کر اس کے مو پر اور اس کے پوری باڈی پر پلاسٹک ریپ کر دیا انتہائی افسوسناک بات یہ تھی کہ اس سارے واقعے کے دوران ان کا ایک ٹیچر بھی کلاس میں موجود تھا سرجائی کیسپر کی کچھ ہی دیر میں دم گھٹنے سے ڈیتھ ہو گئی ان تمام لوگوں اور ٹیچر کو اریسٹ کر لیا گیا دوستو مزاق اور فن اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن ہمیں کوئی بھی مزاق بہت دھیان سے کرنا چاہیے آپ کی چھوٹی سی غلطی آپ کی اپنی یا کسی دوسرے انسان کی جان لے سکتی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ایس ایم سی اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ کو مل جائے کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ